محمد طعیب ہے محمد عبدالربان ہے محمد رحمت ہے محمد رفیق ہے محمد عطائی محمد نعیم محمد عطر محمد عزامل محمد تسلیم محمد محیم محمد مستقیم عبدالرزاد محمد نظام محمد کلام و محمد ستان اور اس کے بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے ان تک محنت کی ہے اور خانوش محنت کی ہے اور بڑی محنت اور کشک کے بعد آج کے یہ جلاس منعقید ہو رہا ہے دوستو ہم سب زواب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انتمام محنت کرنے والے ہیں اور بہت سے علماء کرام کی تقریریں آتے سننی ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ سنسرابت داری رکھتے ہیں بھئی جو ساتھی دردر کھڑے ہیں تشید لائے ہیں حضرت والا کا بیان شروع ہو چھو رہا ہے بھئی جو چاپ رو بال بال بک کرو کیا فرما انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعقام الصلاة وعاد اللکاد ولم يخش الا اللہ متولی مسجد پہ اعمال مسجد ابنائے مسجد آباد کرنے والے مسجدوں کے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان دکھتے ہیں آخرت پہ ایمان دکھتے ہیں فکر آخرت کے ساتھ ان کی زندگی معمور منبر ہے اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں مسجد کا متولی نمازی نہیں پڑتا ہے وہ کہا مسجد کو آباد کرے نماز قائم کرنے والا ہو نماز خود مرتا ہو اپنے اولاد کو نماز کی تلخیم کرتا ہو اپنے گاؤں برادری کے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرتا ہو وہ خود مسجد آگے نماز مرتا ہو خشو سے خضو سے سکون سے اتنان سے نماز پڑتا ہو اپنے مال کو پاک کرنے کے لئے اللہ کے راہ میں مال لگاتا ہو وعد الزکاة کی تفصیل یہ ہے کہ زکاة بھی نکالتا ہو اور اللہ کے راہ میں مال نکالتا ہو اللہ کے دھر کو آباد رکھنے کے لئے اور فیصلہ کرنے میں ذات برادری تعلقات اور محبتیں وہ نہ دیکھے ولم یخشئے اللہ اللہ کے راہے کسی سے دھرے دے فیصلہ کرنے میں فیصلہ کرنے میں اللہ کا خوف رکھے ذات برادری کی بنیاد پر کتاب میں پسہ لکھا ہوا ہے مام شرح کا کہ ان کی ہاں دو آدمی روتے ہوئے آئے اور اس قدر رو رہے اتنی رو رہے اتنا زیادہ رو رہے کہ پوری عدالت جب ہے وہ خبرہ گئی کہ ان کے بغل میں امام بقی بیٹھے ہوئے تھے بقی ہے بہت مشہور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بہت مظلوم معلوم ہوتی ہیں جب رو رہے ہیں ان کی فریاد سننی ہے ایک ہے ایک ہے اہدہ حاصل بہت سے سنو ایک ہے اہدہ حاصل کرنا جبر کر کے چار سو دیس کر کے ان کو ان کو لڑا کے اور ایک ہے من جانب اللہ اہدے کا ملنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے من جانب اللہ جب کوئی اہدہ بلا کرتا ہے چاہت نہ ہونے کے باوجود تو اللہ کی پھر مدد آگا ہے اللہ کی پھر نسرہ چاہتا ہے تو امام شرعی نے کہا یہ دونوں جھوٹے ہیں وہ کہا کہ نگواہی نباس سنو آپ نے جھوٹے کہہ دیا کہا ہاں دیکھئے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں جتنے جن گہرہ بھائیوں نے پھکا تھا وہ سب جا کہہ ستے یا آپ کو سب میں روحی رہے تھے قسم تھا رہے دیکھا آپ ہماری بات کے یقین میں حالانکہ وہ سب کے سب جھوٹے تھے یہ جھوٹے ہیں ان کے رونے کا کوئی اضافات نہیں کیوں اس لیے کہ میرے قلب پر ان کے رونے کا اثر ہی نہیں بیدا ہوتا ہے یہ رونے کے رو کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر جن دونوں کو پکڑا ہوں نے کہ اللہ کو گواہ بنا کے بتاؤ کہ صحیح تمہارا مقدمہ ہے کہانیم کیونکہ زندہ سبحانی ہماری بیدن کے لئے تو یہ قاضی القضاق پر نام ان کا بہت بھول گیا انہوں نے کہا کہ اچھے اس مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں وہ اکبر بادشاہ کی یہاں حاضر ہوئے رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ زل سبحانی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یادتوں دیکھئے اللہ جب کشی کو توفیق دیتا ہے سعادت نمی ہوتی ہے تو کہنے کا حنر جانتا ہے اور ظالم سے بھی بات نمانے گا اگر اس کو آگا کہا بولو زل سبحانی یہ بتائیے کہ اگر آپ کی شان میں کوئی شخص گستاخی کرے چاہے وہ آپ کی اولاد ہو بیوی ہو بچی ہو داماد ہو سسن ہو تو کیا اس کو بخشن گیا کہا بالکل نہیں گردن مار دیا جائے گا تو کہا زل سبحانی بتائیے کہ آپ مسلمان آپ کے باپ مسلمان آپ کے دادا مسلمان جس نبیہ اس نبی کی شان میں گستاخی کیا جائے تو وہ زندہ رہنے کے لائق ہے کہا بالکل نہیں کہا فلا شخص میں جو آپ کا بہت مقرب ہے ناک کبال ہے اس نے گستاخیہ رسالت کیا اکبر نے کہا آپ میرے سانے اس کی گندر مار دی جائے یہ برزاج نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے پیغمبر کی شان کو گستاخی کرے اس کو کیسے ہیں بگرا ہوا تھا لیکن ایمان اندر کو موجود تھا بگرا ہوا تھا دین الہی کو جاری کرنے والا تھا لیکن اور بہت سے علماء اکرام کی تقریریں آپ کو سن لی ہیں بیٹھ جا بھئی بیٹھ جاؤ یہ سلسلہ بھٹا نہیں رکھ جاتا بھئی جو ساتھی دردر کھڑے ہیں تشریف لائے حضرت والا کا بیان شروع ہو چکا ہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے آج ہے بھئی آج ہے صافیہی اجمائین ومن طبیہہم باعسان الہی امی الدین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے ذر بذر فرما اے اللہ ہم سب کے سیئیات کو حسنات سے مبتدر فرما اے اللہ اس باقی جو مجلس کو قبول فرما تمام علماء اکرام جو علماء شورہ عضبہ حفاظ حوام سامعین خواتین مائے بہنے بیٹھنیاں جتنے جمع ہوئے اللہ سب کے لئے ہدایت کا فیصلہ فرما اللہ سب کے لئے رحمت کا فیصلہ فرما سب کے لئے مقفرت کا فیصلہ فرما سب کے لئے بلا حساب و کتاب مقفرت کا فیصلہ فرما سب کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دنیا اور آخرت نبھلائیاں ہم سب کے دامن میں ڈال دے مولا یہ چھوٹی سی بستی ہے یہاں پر تیرے بندوں نے اے اللہ تیرا گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہے اے اللہ اے اللہ ان کے فیصلے کو ان کے فیصلے کو قبول فرمالے اور اس قطعہ عرضی کو اس قطعہ عراضی کو اللہ عبادت کے لئے ریاضت کے لئے سنت کی اشعاد کے لئے دین کے دعوت و تبلیغ کے لئے قرآن کی اشعاد کے لئے نماز کے لئے قبول فرما لے اور جلد از جل اے اللہ اس کی تعمیر کی تکمیر کی آسان سے صورت پیدا فرما دے اور اہل خیر کے قرون کو متوجہ فرما لوگوں کو مالی دعور اور اخلاقی ہمدردی کے دوفیق ادا فرما اے اللہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اور آج اپنے زنہگار بندے کمزور بندے عاجز بندے احمد نظر کے کہنے پر اللہ جن لوگوں نے پیسے دیئے ہیں جنہوں نے سامان دکھوایا ہے اللہ ایک ایک نئے پیسے کے بدے میں دنیا اور آخرت کی لات و عد و لاتوں سے نعمتیں رحمتیں رفعتیں راحتیں ان کو ادا فرما دیں رحمتیں رفعتیں راحتیں ادا فرما دیں اللہ جنہوں نے نیتیں کی ہیں ان کے امپر بھی رحمت نازم فرما جنہوں نے دیا ہے وہ تو دیں گے جنہوں نے دینے کے ارادہ کیا ہماری ماں و پہنوں بیٹیوں نے بھاجیوں نے بچوں نے اللہ سب پر رحم فرما سب پر کرم فرما سب پر فضل فرما سب پر انعام فرما سب کو اپنی رحمتوں سے بانا محال فرما حاضرین کے تمام جائز دلی دینی و دمیابی مقاسد میں و سہولت بہ آسانی کامیابی نصیب فرما تمام علماء کرام و حفاظ جو یہاں بیٹی ہیں اللہ سب کے فیضان کو عام طام اور عالم گیر فرما دائم ادا فرما یا اللہ محمد شہزاد آپ کو سہت کامل عادلہ مستمرہ دائمہ ادا فرما یا الہ العالمین اور بھی بہت سے پڑھتے ہیں ان تمام بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جملہ امراض شفائے کلی نصیب فرما بہت سے بچیوں کے نگاہ نہیں ہوئے اللہ ان کے لئے بہتر رشتے ادا فرما دے مقروض ہوں کو قرض کے بار سے نجات دے دے سود کی لانت سے نجات دے دے بہت سے بھائی مقدمے میں محفوظ ہیں اللہ اس کو بری فرما دے اللہ ہم دل دنیا سے جائے تو آخر کے ساتھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور آخرت کی لاتو عدل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اکمہ زور سے زور سے ہم زکم شیطان پھاگے تو لا الہ الا اللہ اکمہ ضرور یہ پانچ ذکر جو ہم نے بتایا اس میں سے کوئی ساں سے کی بات نقش ہے لا الہ اکمہ وہ لوگ جو عمریں زیادہ ہیں 50 سال سے آیا ہیں 60 سال 70 سال 80 سال ہیں ہمارے اکمہ لا الہ الا اللہ اکمہ زور سے زور سے ہم زکم شیطان پھاگے تو لا الہ الا اللہ